بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہشت کی نعمتیں اور دوزہ کی مصیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے اور اینٹوں کے جوڑنے کا گارہ خالص مشک کا ہے اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاکود کی ہیں اور وہاں کی مٹی زافران ہے جو شخص جنت میں چلا جائے گا چہین سکھ میں رہے گا اور رنج و غم نہ دیکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہے گا کبھی نہ مرے گا نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے نہ ان کی جوانی ختم ہوگی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دو باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برطن اور سب سامان چاندی کا ہوگا اور دو باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برطن اور سب سامان سونے کا ہوگا اور دو باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برطن سب سامان سونے کا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے اوپر تلے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا اتنا فاصلہ ہے یعنی پانچ سو برس اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں یعنی دودھ اور شہد شراب اور تہور اور پانی کی نہریں اور اس سے اوپر عرش ہے تم جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو اور فرمایا ان میں ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تم دنیا کے آدمی ایک میں بھار میں دیے جاؤ تو اچھی طرح سما جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنہ سونے کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے چوندوی رات کا چاند پھر جو ان سے پیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا نہ وہاں پشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاکھانے کی نہ تھوک کی نہ رینٹ کی کھنگیاں ہوں گی سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا کسی نے پوچھا پھر کھانا کہاں جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجہ کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہو جائے گے وہ کہنے لگا اے پرودگار میں راضی ہوں ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے پانچ حصے کے برابر دیا وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے دن دگنا مزید دیا اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گی اور ایک روایت میں ہے دنیا اور اس سے دس حصے زیادہ کے برابر اس کو ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے تم خوش بھی ہو وہ عرض کریں گے بھلا خوش کیوں نہ ہوتے آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دی جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی ارشاد ہوگا ہم تم کو ایسی چیزیں دیں گے جو ان سب سے بڑھ کر ہو وارض کریں گے ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی ارشاد ہوگا وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا کبھی ناراض نہ ہی ہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اور جو کچھ زیادہ چاہتے ہو میں تم کو دوں وہ عرض کریں گے ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے ہم کو جنت میں داخل کر دیا ہم کو دوزخ سے نجات دے دی اور ہم کو کیا چاہیے اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے اتنی پیاری کوئی نعمت نہیں ہوگی جس قدر اللہ کے دیدار میں لذت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو ہزار برس تک دھونکایا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا پھر ہزار برس تک دھونکایا یہاں تک کہ سفید ہو گئی پھر ہزار برس تک دھونکایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی اب وہ بالکل سیاہ تاریخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے ستر حصے تیزی میں کم ہے اور وہ ستر حصے اس سے زیادہ تیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بڑا بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور وہ ستر برس تک برابر چلا جائے تب جا کر اس کی تلی میں جات پہنچے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کو لایا جائے گا اس کے ستر ہزار باغیں ہوں گی اور ہر ایک باغ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے جس سے اس کو گھسی دیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب میں ہلکہ عذاب دوزخ میں ایک شخص کو ہوگا کہ اس کے پاؤں میں فقط آگ کی جوتیاں ہیں مگر اس سے اس کا بھیجا ہنڈیا ہنڈیا کی طرح پکتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں ایسے بڑے سامپ ہیں جیسے اونٹ اگر ایک دفعہ کٹ لیں تو چالیس برس تک زہر چڑھا رہے اور بچھو ایسے ایسے بڑے ہیں جیسے پالان کسا ہوا خچر وہ آگ رکاٹ لیں گے تو چالیس برس تک لہر اٹھتی رہے گی اور ایک متبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو بہو نقشہ دیکھا نہ آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی چیز اچھی دیکھی نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی